منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں ہوں سوڑا قریب ہوئے منگو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو و بزرگو ناظرین تارے سمنا اکلی بھی جنہا حضرہ جنہا تکیوں ہی کہہ سکنے ہوں کہ اے تخمے کونچ اے جناب ایندہ اسی تنوں بسکٹ بھی کہہ سکنے ہاں ٹکیاں بھی کہہ سکنے ہاں اور اسی بڑیاں بھی کہہ سکنے ہاں اور ایک ساڑے بڑے ہی اچھے پیارے دوست نے انہوں نے ایک توفہ دیتا ہے کہ اسی اے سوچے پھر کہ سارے دوستان کے شیئر کرنا چاہیتا ہے تو یہ نالے انہوں بنانے ہاں نالے انہوں استعمال پر آمانگے کرانگے بہترین چیز ہے بہت وضیعت بڑی اچھی چیز ہے اور انہوں نے سارے فائدے جنہوں نے ہوتا دے سامنے وہ بھی شیئر کرانگے اور اسنوں ہن سب تو پہلے جرا اسنوں انہوں نے جرا براوندہ سلسلہ شروع کرنے ہاں اور انہوں سب تو پہلے تو ہونے پانی نال کھاکین دیتے ہیں جرا کو ہلکا پھلکا تو مٹھی وگرال ہوگے تو وہ ترجے گی بہترین چیز ہے وہاں نے رہیم اور انہوں نے دوبارہ پھر پانی لگا دنے اور انہوں نے دوبارہ پھر پانی لگا دنے اور انہوں نے زیادہ کوئی نہیں مٹھی چھوٹی یا چکر کوئی نہیں دے گا لیکن پھر بھی انہوں نے اچھی طرح تو وہ لینا زیادہ بہتر ہے زیادہ اچھا ہے اور دیکھو دوبارہ نال اور اچھی اور خوبصورت ہوگی ہے اور اس طلابہ اس نے اسی ایک گائے دا دودھ لے کے آیا جائے دوبارہ اور کھائے دودھ جائے سب تو دوبارہ اگر بکری سے مل جائے تو ہوگی اچھا لیکن گائلہ سب تو اچھا ہے اور اس طرح سے انسلت رکھنے ہیں انہوں بالکل ہلکی آئیت پکانے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ہے بالا آن لاغی پر آگیا ہے اوپر ہے بڑا زبردست ہے بلکہ انہوں ہلکی آئیت پکا رہی تھی تو مزید انہوں اس طرح ہلکی آئیت کر دینے ہیں کیونکہ جنہوں ہلکی آئیت رہے گا انہوں زیادہ بہتر رہے گا ہون جنہوں ہلکی کر دیتی ہے کیونکہ ایک دفعہ بالا آگیا نا تاکہ جنہوں کونچ مغل اچھی طرح نکلائے گا بیجے بچوں بہت ہی وزیہ اور بہترین خوشبو بھی ہے اور بہت ہی زیادہ تعریف دے قابل چیزیں گئی ہیں اور اے عام کارویت بنائی جا سکتی ہے اور اس نو تیار کر کے انہوں پاودر تیار کر کے دے پھر تانو مجھاونا کہ اس دن آلے ہور کے ریاں کے ریاں چیزیں شامل کرنی آنے تو کس طرح انہوں نے بڑی مجھنی کے مزدار اور بہترین انہوں نے ٹکی جڑی ہے انہوں نے بیسکوٹ جڑا ہے وہ اسی تیار کرانگے ہیں اور بہترین انہوں نے خوشک کرنا ہے انہوں نے خوشکو انہوں نے اندوار کرنا ہے کیونکہ خوشکو انہوں نے کافی ٹائم لگ جانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست کافی دیر ہو گیا جرا کے دودھ بلکل جران دیکھو انڈ ہو گیا ہے موسیقی سکتے ہیں موسیقی جران دوڑو قوچکو گیا اور انہوں نے اکسی ہونے اچھی طرح پلاکیں اور ہونسی چولا بند کر دینے ہیں تھوڑی دیر تباز اور اس تباز انہوں تھنڈا ہوندہ انتظار کرنے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جیگا پھر تا نوگرہ مرلہ دہانے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو تھنڈے ہو گئے نی دانے ایسی پکائی کتی سے بلکل دودھ بھی خوشک ہو گیا دانے بھی تھنڈے ہو گئے نی اور انہوں نے ایسی چھلکیں جیگہ اتاری جا رہے ہیں جیترہ کہ تیسے دیکھ رہے ہو ایک ایک کر کے سا رہے ہیں چھلکیں بلکل علیہ دا کرنے ہیں کیونکہ ابھی کافی ٹیم لگ رہے ہیں اور انہوں نے ایسی پانی نہیں لگایا بلکل پانی نہیں لگانا گیا کیونکہ پانی لگاؤ گے تو پھر انہوں نے تصییر ہو رہے ہو جائے گی اور ایس تری کے دنہ جرائے اے بس ترین زیادہ پاور دے بچے ہیں اور دوسری کا لے ہوئے کہ انہوں نے اپویل کرنے واستے اے سٹیل دا برطن جرانا ہے اوہ سب تو بیسٹ ہے اور ایس تو اچھا لینہ ہے تو پھر تامبے دا برطن ہونا چاہیے تھا لیکن سٹیل دے برطن دے بچے بہترین ہے اور ہون تو انہوں اس سے طرح سی ہے سارے چھلکیں اتارنے ہیں سارے کافی ٹائم لگی جانا ہے بس تو انہوں نے کلپ دکھانا سی کہ ہون سارے جو تو چھلکیں اتار لگا گیا سرکلپنا کے دن دھا دیا گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردست بہت اعلیٰ جناب ہے دیکھو کنے اچھے جڑانے ہیں سارے جڑانے چھلکیں اتار لگا حالانکہ چھلکیں سخت ہے کسی لہذا اے نانو صاف کر دیتا ہے سارے چھلکیں اسی جڑانے ہیں تقریبا جنے ہونا انہیں چھلکیں ہیں تیکھ لگیا چھلکیں آنا بھی اے نانو ہون اسی جڑانے ہیں پہلا ہوتا ہے اے نانو ہونے راکھ دیں گے ایک دو دن دے بچے خوشک ہو جانگے پہ پہ انہوں دخام آگے دیو ماشاء اللہ دیکھو ہوتی ہیں انہوں جڑانے تقریبا دو تین دن ہوگا انہوں نے خوشک کیتا ہے تو پہ دے بچ بھی اور اے تو پہ پہ آ رہا ہے ہم دیکھو بیسے انہوں نے تین نمی ہلکی بھل گیتا ہے لیکن یہ بلکل خوشک نہیں ہونا ہے گا انہوں نے نمی دے بچی رہنا ہے اور جس طرح تو اسے دیکھا ہے انہوں نے پانے بلکل نہیں لگایا جس طرح ہی برویل گیتا سی اس سے طریقے نہیں انہوں نے جلانا ہو چاہ کر کے انہوں نے چھلکیں اتار کے انہوں خوشک کر دیتا ہے بہت بہت ضرورت چیز ہوگیا ہے اور ہونہ تھی انسنوں انہوں نے کٹھائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوٹھائی دے بھی کافی سختہ کریں گا ہے اور کافی ٹائم لگ جائے نا ہندہ کٹا ہی دو بھی جاتی ہے ساکھر کٹا ہے سارا کٹکیں دے پھر تکھانے ہیں سارا نقصہ دے پھر تکھانے سامنے پیش کریں پھلا ہی دے پاؤڈر پنایے ہیں کٹنواز کافی دیر تو سی لگی رہا ہے کٹنواز تک اور سی ماشاللہ دیکھو انہیں بنائے لیا کافی ٹائم لگی ہے بہت زبردست بہت اچھا بڑ گیا اور مزید اندیکھو ٹائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو زبردست آٹھا جڑا نا وہ تو بہت ہی آلا قسمتہ ہو گیا بہت پیارا ہو گیا جڑا کونجا جڑا مین سا ڈائی مرکب ہے جندہ نا آتے سارا کچھ چیز بننی ہے اور اس دیوے چھونے اسی شامل کرنا ہے زافران زافران تھا پاوڈر بنا کے وہ اندے شامل کرنا گے اور اس تو علاوہ اسی ایک ایٹم شامل کرنا ہے پتاشے جنہوں کے پتاشا بھی کیا جندہ ہے پتاشا بھی کیا جندہ اور اندی اسی چاشنی بناوا گے پہلے چاشنی اندی بناوا گے جیڑی اندے بچ پاکے اندے اسی آٹھا اندہ گننا ہے کہ انہوں بسکر بنان دے کابل بنانا ہے تو انہوں سب تو پہلے اسی اندی رکھائی کر کے تو اندے شامل کرنا ہے ہاں جی زافران سے بی کر لیا اور انہوں مزید اسی گند آنگے آٹھا تو اندہ سارا جڑا کلر بھی سامنے آجے گا اور ہونے اسی اندی شاشنی بنانے ہیں شاشنی بنا کے تو تنہ دھخانے ہیں جی بالکل اسی ہے جیڑے پتاستے سی اندہ جناب سلجہ انہوں سورہ بنائی تا ہے انہوں اسی بسم اللہ اندے شامل کرنے ہیں اور اس دے بچ سی انہوں چاشنی بنانے ہیں انہوں چانے میں کیا جگا چاشنی میں کیا جگا جن دے بچ سی ارکے بادیان ارکے بادیان آپ بنایا ہے اندے شامل کرنے ہیں بسم اللہ تقریبا 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 سو گرام دے کریئے ہیں بلکہ سو گرام تو زیادہ ہے تھوڑا جا اور اسے ناریہ سے سلجہ لانے ہیں اور اندی چاشنی تیان کرنے ہیں یہ چاشنی جیڑی ایسی چانی بناویں گے ایسی آٹے دیوجہ بھی شامل کریں گے اور اس تو لاوہ جیڑی ایکسر ہوئے گی اور انہوں سے دسانگے گی کیونکہ کی کرنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دبردست تیار ہوگی چانی ساڑی اور ارکے بادیان دی بہت پیاری خوشبو آرہی جنہیں کہ ارکے بادیان دی خوشبو اور پٹاسے کا ٹیکٹ اور زبردست جڑی نا چیز بنے گی انشاءاللہ ساڑی چانی تیار ہوگی ہے انہوں سے انہوں سے شامل کرنے ہیں تیار ہوگا تیار ہوگی ہے انہوں سے کھڑی کھڑی سانی تیار ہوگی ہے یہ جبکا ہے گرمی آئے سبکا ہے جیسے لام نقص کو دمکہ شامل کرنایا جو تکیئے جو نرم نہ ہوا بانکی ڈیڑا بانکی اس تیر میں خوب کر لینے باچ گزتن دہانے آٹا گوند کی اچھی ترہا دہانے تھوڑا دے تھنڈا آٹا گوند آ جا رہا ہے آٹن اچھی طرح گن کے اچھی طرح مکس کرنے ہیں اس طرح سے ہمیں دیکھے ہیں کہ انہوں بڑے اچھے اور بڑے زبردست طریقے طرح بنایا جا رہے ہیں یہ میرے افتاد دا بڑا بہترین فارمولا ہے اور اس سردیاں دا بڑا بہترین خاص طرف ہے فیلاللہ یہ سردی دا موسم ہے انہوں بلکہ پوری سردی دے وجہ بنا کے استعمال کرنا چاہیے تھا اور بندہ قدیب اٹھا نہیں ہوئے گا حقیقت کر لے اور اس طرح دا ایک توفہ جیز ہے بہت ہی اللہ کی صندوقی چیز ہے جب بندہ ایک دفعہ کھائے گا کہیں گا کم کم سال ویچھ ایک دفعہ لازمی بنا کے استعمال کرنا تو یہ ہر سردیاں دے وجہ اس طرح کے عام پنجیری بنائی جن دیئے اور اس طرح ہی انہوں دا ایک بڑا بہترین فارمولا ہے لیکن پنجیری نالو سوگنا زیادہ اندھی طاقت بہت ہی اللہ کی صندوقی لیکن پھر میں ہی خیلی ویچھ یا روزی насی اللہ کی بڑا 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 ڈانی اور پھر ہونے نیاں آپ کا مطافہ خراغ دے مطابق رائے ہیں بسکوٹ بھی کہہ سکنے ہیں ٹھیک ہے نا جس طرح جس طرح کیسے ہیں کچھ پر بنا جائیں بھی نہیں پہلے دکھانے ہیں اور ایسے طرح ہی ساریاں بنانے ہیں ماشاءاللہ جی زبردست اسی دیکھو جڑا نا ہے ٹکیاں ساریاں تیار کر لیا نے جنہیں ٹکیاں دیکھ رہے ہیں جناب ایسی دوبارہ دماغ دے ویچے کے ترقیب آئی ایک طریقہ آیا جڑا کہ وہ پھر اسی اس طریقے دنہا بنائی کہ ساریاں ٹکیاں دیکھو کنیاں سونیاں ایک جیسیاں بنیاں ہیں اور انہوں اسیوں نے خوشک کرانگے اور اندے واسے کم از کم ایک دن دا انہوں انتظار کرنا پائے گا تو انشاءاللہ اسے بات جو اگے محلہ ہوئے گا پھر کم تو ہوں گے مچھلائے ٹکیاں ساریاں خوشک ہو گئی جانے بہتر ہو گئی جانے بہتر ہو گئی جانے بہت زیادہ خوشک نہیں سی کرنا بس جنیاں کچھ کنیاں سی نارمل خوشک ہو گئی جانے اور اس کو گیاں سی انہوں جیسی گیجے رہنا وہ ادھر رکھ دیتا رہے ہیں یعنی فرائی کرنا باستے اور چھلا چھلا رہے ہیں اور اندے واسے سی اچانی جڑی رہنا وہ بنا کر رکھ لئی ہے تیار کر لئی ہے پتاسے جی چاشنی گلی ساڑا گیرم ہو گیا اور اسی ہونے اٹکیاں جڑی ہیں اندر شامل کرنے بسم اللہ فرائی کرنا مچھلائے فرائی ہوگی ہے زبردست ہوگی ہے اور اندر شامل کرنے یعنی کہ جس طرح ہی اچھتی بنائیاں مانگیں اور چاشنی دے شامل کرنے ہاں ہاں دیکھو تھے انہوں چانی دے بچوں ڈبو کے نبار کر لیا ہے تو یہ ویسے تو بہت زبردست تیستی ہے لیکن ساڑے کلوں تھوڑی نرم ہو گئی ہے لیکن چیز بہت زبردست ہے بہت اچھی ہے یعنی کہ اندر شامل جس طرح کے اے سرد موسم دے بچ عام ایک پنجیری بنائی جاندی ہے لیکن ایک پنجیری نہیں ایک پنجیری تو کئی گناہ زیادہ بہترے طاقتوارے اور اندر مین ایک بڑیانو جوان اور جوانانو نوجوان یعنی کہ بہترین زبردست طاقتوار چیز ہے تو بہت اعلی چیز ہے دو ٹکیاں جنگیاں روزانہ استعمال کتی ہیں جہاں دو تو اگر تین بھی کر لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے گا تو بہت زبردست ہے ایک آگے تو دو دن استعمال کتا جو ہے تو بہت اعلی چیز ہے بہت اعلی چیز ہے جنس واسطے تو بہت اعلی ہے لیکن انہوں دونوں استعمال کر سکتے ہیں لیڈیز اور جنس بھی تو میں امید کرنا ہے میری ویڈیو جو یہ پسند آئی ہے جو یہ گی اے نو تضیح لائک کرے ہو شیئر کرے ہو سسکرائب برنا بلکل نہیں بلنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو انہوں پھر ملانگے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ہو گئے بھدیرے سرکار نو کمانگے دردان 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 پاگے رے